ہلو گائز ہلو فرینڈز یہ ہولیکہ دہن کے بعد کے بچی ہوئی راک کی تصویر نہیں ہے یہ دلی کے کسی شمسان گھاٹ میں مردہ جلائے جانے کے بعد جو بچ گئی راک ہے اس کی یہ تصویر ہے اسی طریقے سے یہ قبرستان کی تصویر ہے جس میں اب قبرستان میں بھی اب جگہ نہیں ہے کہ وہاں بھی مردے دفن کیا جا سکیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کتنی بھیاوہ اسٹھیتی آ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے ایک ماں بنارس میں یعنی موڈی جی کی کانسٹیچوینسی میں ایک ماں اپنے 23 سالہ بیٹے کو لے کر میڈیکل ہسپیٹل ہسپیٹل گھومتی رہی لیکن اسے کہیں بھی کوئی جگہ مل نہیں سکی ایڈمیٹ کرانے کے لیے اپنے بیٹے کو یہاں تک کہ اس کا بیٹا ایر ایکشے پر اس کے قدموں میں دم توڑ گیا اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیاوہ اسٹھیتی ہے کوویڈ نائنٹین کی یہ دیکھئے کانپور کے کسی امر اجالہ اخبار کی ایک کٹنگ ہے جس میں یہ لکھ رہا ہے کہ 35 لوگوں نے دم توڑا سمیہ پر نہیں ملا علاج ہائلٹ ایمرجنسی میں 35 لوگوں نے دم توڑا 476 سوریاست کے بعد بھی جلی چیتائیں اس طرح کی ہیڈنگیں لگ رہی ہیں یہاں کورنر میں یہاں بھی ایک فوٹو دیکھ رہا ہے یہ بھی شاید گنگا گھاٹ کے کنارے کا کانپور کا یہ فوٹو دیکھ رہا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیاوہ اسٹھیتی ہو چکی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انڈیا میں اب یہ ایسی اس سیچویشن میں سب سے زیادہ کارگر ابھی ہوتا آکسیجن اور پھر میڈیکل میں بیڈ تو میڈیکل میں نہ بیڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھا ایک ماں میڈیکل میں بیڈ کھوجنے کے لیے جگہ کھوجنے کے لیے دردر گھومتی رہی میڈیکل میڈیکل گھومتی رہی لیکن اس کا بیٹا مر گیا اسے جگہ نہ ملی آکسیجن کا بھی یہی سیچویشن ہے آکسیجن بھی ختم ہو چکا بہت مشکل سے ابھی کل دیکھا گیا کہ ائر لیفٹ کرا کر کے آکسیجن کی سپلائی دی گئی لیکن سپلائی سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھی کہ کئی میڈیکل میں کئی لوگ مر گئے بیمہ پیشنٹ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ ان کو آکسیجن نہیں مل سکا اب دیکھئے سرکار کہاں گم تھی اتنا دنوں سے جبکہ پچھلے سال دیکھ چکی تھی کوویڈ نائنٹین کے بھیاوہ اسٹیٹی کو اور اس سے زیادہ بھیاوہ اسٹیٹی ابھی آ چکی تو کوویڈ نائنٹین سے پہلے اس کو بہت سی چیزوں پر کوشش کرنا چاہیے تھا ان کا آرینجمنٹ کرنا چاہیے تھا کبھی بھی سیکنڈ ویو آ سکتا تھرڈ ویو آ سکتا لیکن سرکار بیزی تھی اسٹیچو بنانے میں الیکشن کا کیمپن کرنے میں مندیر بنانے میں سانساد بھون بنانے میں اور اس کے مدے میں کہیں بھی کوئی بھی اس طریقے کا کوئی بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ میڈیکل پر بات کر رہی ہو اوکسیجن سپلائی پر بات کر رہی ہو گورنمنٹ یا ہیلتھ کے مدے پر بات کر رہی ہو کوئی بھی نیا میڈیکل آج کے ڈیٹ میں کوئی بتا دے کہ گورنمنٹ نے بنایا ہو یا کوئی بھی اوکسیجن پلانٹ نیا بنایا ہو ہیلتھ کے سیچویشن اگنا جر جر ہو چکی یہاں تک کہ جو کوویڈ نائنٹین کے ویکسین تھے گورنمنٹ ان کو ایکسپورٹ کرتی رہی اور دوسرے کنٹریز کو بیشتی رہی یا پھر مدد میں دیتی رہی وہی جانے یہاں تک کہ اوکسیجن بھی دوسرے کنٹریز کو اور پھر انڈیسٹریل ایریا کو سپلائی کیا جاتا رہا اور میڈیکل میں اس کی سپلائی نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے آج اتنی بھیاوہ استھیتی ہو چکی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں سب سے زیادہ ذمہ دار کون شخص ہے کس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے تو اس میں نہ کوئی راجنیتا اور نہ کوئی راج دھرم گرو کوئی بھی اس میں اچھوتے نہیں ہیں سبھی ذمہ دار ہیں جس کی جتنی بڑی استھیتی ہے جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے ان سبھی کو دیکھئے یہ کوئی بھی پارٹی کے ہوں کسی بھی راجنیتک پارٹی کے ہوں کوئی بھی بیچار دھارہ کے ہوں سبھی الیکشن میں جھٹے رہے اور اپنا کیمپین کرتے رہے کوویڈ نائنٹین پر کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا یہاں تک کہ جو دھرم گرو تھے وہ بھی دھرم کی آستھم کی ڈوبی لگاتے رہے ان لوگوں کو بھی جب ان راجنیتاؤں کو دھرم گرووں کو اتنی بڑی بیماری کا کوئی احساس نہ ہوا تو آج سیچویشن یہ ہے کہ بری طریقے سے یہ پھیل چکا اب یہ دیکھئے جو جتنا بڑا نیتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو ان میں سب سے زیادہ ذمہ داری اگر بنتی ہے تو یہ ہمارے پردھان منتری ہیں یہ آج پرچار منتری بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے کرتب کا پالن کرنا چاہیے تھا ان سبھی چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے تھا حالانکہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ ان کی کوششیں اب کام یاب ہوں گی جیسا کہ اب یہ میٹنگ کر رہے ہیں اور تمام سیچویشن پر خود ہی اب سنگیان لے رہے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کوویڈ نائنٹین پر سرکار پوری طریقے سے کابو پا لے گی تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اوکے تھانکیو بائی بائی ہزو صورت کانronوں کو لیکن